علمی پوائنٹ نمبر ٹو اس باب کا نام ہی ہے سیام یوم آشورہ یعنی یوم آشورہ کا جو روزہ ہے اس سے متعلق اور صحیح مسلم میں بہاری میں تو بیس احادیث ہیں صحیح مسلم میں چالیس احادیث ہیں جن میں سے جو چپٹر ہے سوم یوم آشورہ کانزیکٹیو اس میں چونتیس احادیث تھرٹی فور ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ٹو سکس تھری سیون سے لے کر ٹو سکس سیون زیرو تک یعنی آلموس بہاری مسلم میں ملا کر یہ آپ کو پچاس سے زیادہ احادیث ملیں گی اور کم از کم آٹھ صحابہ سے یہ احادیث روایت ہیں سیدنا عبداللہ بن عباد سے سیدہ عائشہ سے سیدنا جابر بن سمورہ سے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے سیدنا عبداللہ بن عمر سے سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے اور حضرت ابو قطادہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین تو اب یہ ساری وہ پچاس حدیث تو میں کور نہیں کر سکتا میں نے صرف پنجدن پاک کی نسبت سے پانچ ہی چوز کی ہیں پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے صحیح بخاری میں ٹو ڈبل زیرو سکس مسلم میں ٹو ڈبل سکس ٹو اور مشکات میں بھی ہے ٹو ڈیرو فور زیرو انٹرنیشنل امریک کے مطابق ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یومِ آشورہ دس محرم اور رمضان مبارک کے علاوہ کسی اور دن کے روزوں کا احتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس محرم یومِ آشورہ کے دن کو باقی تمام دنوں پر فضیلت دیا کرتے تھے یہ مسلم شریف کے الفاظ اور بخاری میں بھی موجود دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ٹو سیون فور سکس اور مشکات میں ٹو زیرو ڈبل فور ابو قطادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یومِ آشورہ یعنی دس محرم کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ایک سال کے اور یہ گناہ صغیرہ ہی ہوتے ہیں کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ڈبل فائب ٹو اور مشکات میں بھی ہے فائب سکس فور کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اگر بیچ میں بڑے گناہ نہ کیے جائیں اب یہ نہیں کہ ایک بندہ ایک جمعہ پڑھے اگر بیچ کے گناہ ماف نہیں نماز چھوڑنا خود کبیرہ گناہ ہے صحیح مسلم میں ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرقی نماز ہے تو نماز چھوڑنے سے بڑا کوئی کبیرہ تو کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ اس طرح کے روزوں سے ماف ہو جاتے ہیں تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں بخاری میں ٹو ڈبل زیرو ٹو مسلم میں ٹو سکس ٹری سیون اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ قریش مکہ بھی زمانہ جہالیت میں آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی تو بنو اسماعیل کو بھی آشورہ کے دن کی فضیلت پتا تھی حالانکہ مشرقین عرب بت پرستے وہ بھی آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بھی مکہ میں آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے رمضان شریف تو مدینہ میں فرض ہوئے نا روزہ مکہ میں آپ آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں حتیٰ کہ حجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم آشورہ کا روزہ رکھیں لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھاد فرمایا اب جس کی مرضی چاہے وہ آشورہ کا روزہ رکھے جس کی مرضی اس روزے کو چھوڑ دے یعنی رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو obligatory نہیں رکھنے دیا بلکہ اس کو optional رکھ دیا کہ دس محرم کا روزہ یہ نفلی روزہ آپ کو رکھ لے سواب ہے کوئی چھوڑ دے کوئی گناہ نہیں یہ فرض نہیں ہے چوتھی حدیث بھی بحاری اور مسلم دونوں میں ہے بحاری میں 2004 مسلم میں 2656 عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں پوچھا کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فیرون سے تو ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں مسلم شریف کے ایک طریق میں الفاظ ہیں ہم اس دن کی تعظیم کرتے ہیں دوسرے میں الفاظ ہیں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اور تیسے میں الفاظ ہیں کہ ہم اسے عید کے دن کے طور پر مانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا تو زیادہ حق ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ بڑھ کر قریب ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو ٹیمپڈ فارم میں تورات کو لے کے چل رہے تھے نبیل اسلام کی تو یہ جو دین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ دس محرم الحرام کا روزہ رکھو حکمت پانچویں حدیث صحیح مسلم میں ہے ٹو ٹریپل سکس مشکات میں ٹو زیرو فور ون ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس بات کا کہ ہم بھی جو ہے وہ آشورہ کا روزہ رکھیں تو کچھ اصحاب نے عرض کیا کہ یہ تو یہود و نصارہ کی پیروی ہو جائے گی ایک طرح کی تو آپ نے فرمایا پھر تم ان کی محالفت کرو اور تم نو تاریخ کا روزہ رکھو یعنی نو محرم الحرام کا اور اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں بھی نو کا روزہ ایڈ کروں گا لیکن اس سے پہلے ابن عباس کے الفاظ ہیں کہ نبیل اسلام دنیا سے چلے گئے اچھا یہ حدیث میں کافی ساری کانٹرڈکشنز آتی ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہ اضطراب ہے پہلے آپ نے اجازت دے دی اور پھر آپ نے یہود و نصارہ کی محالفت کا اس وقت کیوں نہیں خیال آیا بلکل انٹ پہ کیوں آیا بسیکلی یہ گریجولی شریعت کے احکام ایوالب ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ ایک دن میں ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں تو یہ یعنی الٹیمیٹلی یہ ڈسین ہوا اچھا یہ جو مسلم شیف کے الفاظ ہے نا میں اگلے تم نو کا روزہ رکھو یہ جب آپ کسی کا بھی ترجمہ دیکھیں گے نا روزہ رکھو یہ بھی جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے نا یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن لگائی صحیح ہوئی ہے پہلی جائے جیڑی کہ صحیح لائی ہوئی ہے انہوں نے وہ اس لیے لگائی ہے کہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سیون ڈبل فائیو انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ ابن عباس نے فرمایا کہ نبی الاسلام ہمیں یوم آشورہ کا روزہ دس محرم کو رکھنے کا کہتے تھے اس میں دس کی تاریخ بھی آگئی حسن بسری کی تدلیس کی وجہ سے لیکن اس کو سپورٹیو ایک چیز امام ترمزی نے ساتھ جو کال لکھا ہے نا موقوفاً یہ روایت بالکل صحیح ہے اس کو شیخ زبیر صاحب بھی صحیح مانتے ہیں امام ترمزی نے اس حدیث سیون ڈبل فائیو کے ساتھ لکھا ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ نو اور دس دو روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو اور اس کی پوری سند ہے سنن کبرہ البعی حکیمیں انٹرنیشنل امری کے مطابق 8187 جلد فور پیج 287 پہ جسے شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنے الحدیث نسالے میں لکھا ابن عباس کے اس کول کو جو ترمزی لے کے آیا اور میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ اگر کوئی صحابی کی حدیث موقوف ثابت ہو جائے تو مرفوع حدیث اگر ضعیب بھی ہونا اس کو سپورٹ مل جاتی ہے تو ابن عباس فرمایا کرتے ہیں کہ یہودوں نسارہ کی مخالفت کرو نور دس دو روزے رکھے اب آپ کو بجیلے مسلم میں انہوں نے بھی کیوں کیا ہے وہ اس کی وجہ سے کیا ہے مسند آمد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 2154 یہ حدیث کمزور ہے اس میں ابن عباس کا کول یہ ہے کہ یہودوں نسارہ کی مخالفت کرو دس سے پہلے ایک روزہ ملا کر یا دس کے بعد ایک روزہ ملا کر یعنی نور گیارہ دونوں آپ شد ہیں بہت لئے اجدہادن یہ صحیح ہے اگر کوئی سی شخص کا نو کا روزہ رہ جائے اب اس نے دس کا رکھا ہے میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہو گیا تھا پھر میں نے گیارہ کا روزہ رکھ لیا تھا تاکہ مخالفت ہو جائے دو روزے رکھ کر یہاں پر میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناؤں دوزار آٹھ نو کی بات ہے ہم نئے نے کتاب السنت کے منش پہ آئے تو یہ ان دنوں میں یہی جھگرہ چال رہا تھا مجھے پتا چلا کہ اہل عدیث میں بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ دس محرم کو روزہ رکھنے ہی نہیں رکھنے ہی نو کو ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آشورہ نو محرم کو ہوتی ہے حالانکہ عربی میں عشر کا لفظ دس کے لئے ہوتا ہے تو انہوں نے کہا روزہ تا نہیں ختم کر سکتے دس محرم تا جان چڑھائیے نا انہوں نے کہا نو نا روزہ رکھو دس محرم روزہ ہوتے ہی نہیں ہے اور ان میں یعنی پاکستان کے یعنی ٹاپ کے عالم دین عبدالمنان نورپوری رحمہ اللہ تعالی فوت ہو چکے ہیں شیخ زبیل عزی صاحب کے استاد ہے یعنی دورہ دیس ان کے پاس کیا ہے گجران والا کہتے ہیں تو اس وقت وہ زندہ تھے تو میں نے ایک بھائی کو یہ پورے روایتیں رکھی میں نے کہا یار ابن باس جو ہے وہ راوی عدیث ہیں راوی عدیث کا فارم جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے ہم چودویں صدی کے کسی عالم سے فارم لیں گے یا ابن باس سے لیں گے آپ حیران ہوں گے بخاری مسلم میں ففٹی پرسنٹ احادی یعنی پچاس حدیث ہیں نا کہ دس مورم پہ اس میں سے پچیس کے راوی ابن باس ہے ابن باس سے زیادہ کسی نے اس روزے کی روایت نہیں کی اور ان کے شاگردوں نے جتنی روایتیں کی ہیں تو میں نے کہا جی عبدالمنان صاحب کو نہ آپ فون ملائیں انہوں نے ان کو موبائل پہ کال کی میرے سامنے ساڑھے لطیفے اوریجنل ہونے نے پائی تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ دس مورم کا روزہ کب رکھنا ہے انہوں نے کہا نو کو رکھنا ہے دس کو نہیں روزہ رکھنا کیونکہ مسلم شریف میں الفاظ ہے کہ نو کا روزہ رکھو اس نے کہا جی وہ نو کا روزہ بھی ہے کیونکہ سنکبرہ البعی حقی کے اندر موجود ہے آپ کے شاگرد نے بھی حکم لگایا ویسے شیخ زبیر صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے ایون وہ ایسے استاد تھے کہ حدیث کے مسئلے میں شیخ زبیر صاحب سے مسئلے پوچھا کرتے تھے اسما اور رجال میں انہوں نے بقیدہ خطوط لکھے ہیں کہ شیخ صاحب اس حدیث کی سنت کے بارے میں مجھے بتائیں اپنے شاگرد سے اسما اور رجال میں تو اس نے جب دلائل صاحب نے رکھے تو آپ کو بتا ہے علماء کا ٹیمپرامنٹ بڑی جلدی لوز ہوتا ہے انہوں نے آگے سے جملہ بولا کہ جی میں نے ابن باس کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے خیر میں ابھی سامنے ہوتے ہو میں نے کہا تھا ابن باس نے بھی نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھے ہی تو اسی نہیں پڑھے ہاتے آپ چودہ سو سال بعد ہیں اور ابن باس ڈرٹ ان احادیث کے راوی ہیں اور ابن باس نے آپ سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ابن باس کا اگر یہ فتوہ موجود ہے حدیث موقوف حدیث مرفوع کے حکم میں داخل ہوتی ہے احبت میں گلو کر کے ایک میری دشمنی میں حدیث مرفوع تو ساری ضعیف ہے تبرانی میں یہ فضائلہ صحابہ آمن ان احبال کی کتاب میں موقوفاً روایہ صحیح ہے اس کی رہ سے ہم ان مرفوع روایات کو بھی صحیح مانتے ہیں یہاں پہ بھی ابن باس کا جو قول ہے نا یہودوں نصارہ کی مخالفت کرو نو اور دس دو رکھ کے تو اب مسلم شیف کی جو حدیث ہے اگلے سال میں زندہ رہا تو نو کا رکھوں گا تو وہ بھی ہے یہ نہیں ہے کہ دس کا چھوڑ دوں گا دس کے بغیر تو اشورہ کے لفظ ہی نہیں بنتا ٹھیک ہوگا اشورہ کا لفظ تو بولہ ہی دس کے اوپر جاتا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یعنی صحابہ کے فاہم کے بغیر کتاب و سنت کو لے کے نہیں چلنا یعنی غیر مقلد نہیں بننا آپ نے مقلد تو بننا ہی نہیں نا غیر مقلد بھی نہیں بننا متبع سنت بننا ہے اور متبع سنت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو صلف کے فاہم کے مطابق صحابہ اکرام کے فاہم کے مطابق سمجھنا تو یہ اہل عدیس کے اندر باز کاتے اس قسم کے مسائل ہو جاتے ہیں تو میں ساست اصلاح کر دیتا ہوں اب آخری تین پوائنٹ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بہت انٹرسٹنگ ہیں اہل تشیعوں کے جواب بات سے لیٹڈ تو صلاح بر محمد وعال محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعالی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر تھری اہل تشیعوں یہ کہتے ہیں کہ جی آشورہ کا روزہ یہودیوں کی سازش ہے اسلام کے خلاف یہ انہوں نے بدد داخل کی ہے کیونکہ یہ تو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے تو یہ ان کے زیر اثر اہل سنت کی کتابوں میں بخاری مسلم کے اندر یہ احادیث آگئی ہے تو پہلے تو میں اہل سنت سے کہوں گا کہ انتا انتسلی ہے تو اسی لوگوں نے ایک کانی کراندیس ہو آپ لوگوں کو یہ کانی کرائے کرتے تھے کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ یہودیوں کی پیداوار ہیں عبداللہ ابن سبا عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ تو مطلب ایک کریکٹر تھا وہ حضرت علی کے دور میں آیا ان کے لئے علویت کلیم کرتا تھا حضرت علی نے اس کو قتل کروایا اس کو تو شیعہ بھی کافر مانتے ہیں شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر اس کو کافر ڈیکلیئر کیا گیا مرتد تھا وہ تو میں شیعہ کو جواب دوں گا پہلا کہ یہ آپ کا الزام اہل سنت پہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اہل سنت آپ پہ یہودیوں کی سازش کا الزام لگاتے ہیں تو یہ وہ فرقہ واریت کی لانت ہے دوسرا جواب اگر صرف مماثلت مان لی جائے کہ یہودی بھی دس کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھیں گے اگرچہ ہم نو کے ساتھ اس سے ڈفرٹ کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی دس کا تو بنتا ہے کومن اس اصول اور مبادی کے اوپر تو پھر ساری مماثلت والی چیزیں فارغ ہو جائیں گی ہمارا جو قبلہ اعوسط ہے درمیانی قبلہ کونس ہے بیت المقدس یہ قبلہ اول غلط کہتے ہیں قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کھابہ شریفی تھا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کا قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ یہودی آپ پر اتراز نہ کریں کیونکہ ابراہیمی قبلہ جو ہے وہ خانہ کھابہ ہی تھا بیچ میں یہ بیت المقدس ہوا تھا پھر دوبارہ کھابہ ہو گیا یہ بھی آج بات لے جائیں یہ کتنا بڑا جھوٹ پوری امت لیول پہ چل رہا ہے قبلہ اول قبلہ اول قبلہ اول خانہ کھابہ ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کھابہ ہے وہ قبلہ اوسط تھا دربیان میں بنی اسرائیل کے لیے کچھ عرصہ کے لیے تھا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کون سا تھا خانہ کھابہ تو وہ پہلے ہوا نا موسیٰ علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں نا بنی اسرائیل تو ان کی اولاد ہیں نا تو بنی اسرائیل کے لیے یورو شلم ہوا جسے بیت المقدس بھی ایلیا بھی کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جو پارہ نمبر دو کے شروع میں دو تین رکوع آتے ہیں دوبارہ سے اس کو کیا گیا تو قبلہ عوصت ہمارے لیے عزت کا مقام ہے وہ یہودیوں کے لیے بھی ہے تو کیا ہم صرف اس وجہ سے کہ ہماری یہودیوں کے ساتھ مماثرت ہوتی ہے اس قبلہ عوصت یعنی بیت المقدس ایلیا اور یورو شلم کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے نہیں چھوڑ دیں گے یہ تو شیعہ بھی تیار نہیں ہوں گے تیسرا جواب کہ ہمارے روزے کی محالفت ایک اور طریقے سے بھی ہوتی ہے یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں چوبیس گھنٹے کا اس میں سہری نہیں ہوتی ہے ایک افطار سے دوسرے افطار تک جبکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تم یہودوں نصارہ کے روزوں کی مخالفت کرو اور سہری کھایا کرو تو ہمارا جو روزہ دس محرم کا ہوتا ہے وہ سہری والا ہوتا ہے تو یہ آل لیڈی یہودیوں کی مخالفت ہو جاتی ہے اگر یہ منوان وہی چل رہا ہو تو یہ بھی چوبیس گھنٹے کا روزہ چل رہا ہو علمی پوائنٹ نمبر فور اہل تشیعہ جو ہے نا وہ الزامی جواب کے طور پہ انٹی وینم اور فکی کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی آج کل کے یہودی جو ہیں یہ تو دس محرم کا روزہ رکھتے ہی کوئی نہیں ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈیشن چل رہی تھی تو آج کے یہودیوں کو بھی تو دس محرم کا روزہ رکھنا چاہیے اگرچہ وہ ایک دن مناتے ہیں جویش کلنڈر جو ہے یہودیوں کا کلنڈر اس کے مطابق وہ ساتھویں مہینے کی دس تاریخ کو وہ دن مناتے ہیں وہ یہی والا دن ہے اس کے اس تہوار کو وہ کہتے ہیں یوم کےپور عبرانی ہیبرو لینگویج کے اندر آپ یہ جا کے گوگل پہ جا کے آج لکھیں تھوڑی تو سیمیں محنت کرو نا وائ او ایم یہ یوم کا لفظ عبرانی میں کیونکہ عبرانی سے ہی عربی نکلی ہوئی ہے نا جو عبرانی زبانہ ہی عربی یعنی اس کی آپ سم لیں عربی کی ماں ہے ہیبرو لینگویج وائ او ایم کئ آئی ڈبل پی یو آر یومے کپور اس کی پرونسیشن بغیرہ میں نے اس میں گوگل میں جا کے یعنی سیکھی کپور یہ وہ مناتے ہیں اور ان کا ایک مہینہ ہے ٹشری ٹشری بھی کہتے ہیں ٹشری بھی وہ جس ہمارے بھی عربی میں مجھول بھی ہوتا ہے معروف بھی سلے اور سلی ٹشری ٹشری یہ مہینہ ہے اس کی دس تاریخ کو وہ جشن کے طور پر اس کو مناتے ہیں اور وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اس کے اوپر پھر اہل تشریعوں اتراز کرتے ہیں کہ یہ جو ٹشری مہینہ ہے یہ تو ان کا ساتھوہ مہینہ ہے اور محرم جو ہے وہ پہلا مہینہ ہے تو وہ بھی پہلا مہینہ ہونا چاہیے تو اس کے اوپر میں نے جب سرچ کیا تو گوگل کے اندر یہ بات پتا چلی کہ یہودیوں کے دو کلنڈر ہیں ایک کلنڈر وہ ہے جو سیول کلنڈر ہے اس میں جو یہ ٹشری والا مہینہ ہے ساتھوہ نہیں وہ پہلا ہی ہے اور ایک دوسرا پہلل میں ان کا جو کلنڈر ہے یہ سیریان کلنڈر اس میں پہلا مہینہ جو ہے وہ نیزن ہے آپ یہ گوگل کے اوپر جا کے نا لکھیں ہیبرو کلنڈر ہی بی آر ای ڈبلیو کلنڈر تو آپ کو یہ ساری ویکی پیڈیا میں پوری ڈیٹیل آ جائے گی پھر آپ کو یہ بھی بات پتا چلے گی کہ دوسری صدی ایسوی سے لے کر پانچویں صدی ایسوی کے اندر یعنی اس کے اندر کافی چینجنگ بھی آئی ہے کلنڈر کے اندر وقتاً فوقتاً یعنی اور یہ ایوالو ہوتا رہا ہے یعنی ابھی تک بلکہ یہ ایوالو ہوتا رہا ہے اب یعنی انہوں نے لیونر اور سولر کلنڈر کو ملا کے ایک کلنڈر بنایا ہوا ہے اور ایسی کو انہوں نے سینس لڑائی ہے کہ وہ ان کا دس مورمنا سبتمبر اکتوبر کے اندر ہی آتا ہے گرمیوں میں نہیں جانے دیتے وہ کبھی بھی نہیں ہوا جون جلائی میں آئے حالانکہ لیونر اور سولر دونوں کو لے کے چل رہے ہیں وہ لیکن ایسا انہوں نے اس کو ڈیوائز کی ہے اور اس سال ساڑھے نڈے نڈے ہی آ رہا ہے انہوں نے یومے کے پور وہ آ رہا ہے اٹھارہ سبتمبر ہمارا گاں آ رہا ہے اکیس سبتمبر ان کا اٹھارہ سبتمبر کو آ رہا ہے اور یہ بھی شیعہ کے آت میں آ گیا ان کا دیکھو بلکل نڈے نڈے آ رہا ہے سر یہ ابھی نڈے نڈے آئے گا کچھ عرصے بعد وہ سبتمبر میں ہی رہ جائیں گے ہم لوگ جنویری میں بھی پہنچ جائیں گے پچھلے سال یہ آیا تھا انتیس سبتمبر کو ان کا یہ یعنی یہودی کلنڈر آپ لیونر اور سولر کا جو اس حوالے سے آپ پورا گوگل میں سرچ کریں آپ کو اچھا ہر ڈیٹیل مل جائے گی تو یہ تو میں نے دو جواب دیئے ایک جواب ہو گیا کے اعتبار سے جو ایولیشن آئی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ منطق مان لی جائے کہ جی اس وقت جو یہودی کر رہے ہیں اسی کو ہی ہمیں دلیل ماننا چاہیے اور وہ تو بیسی ختم ہو جائے گی کیونکہ ہمارا محرم پہلا مہینہ ہے ان کا وہ والا پہلا مہینہ ہے ٹیشری تو نبیل اسلام جب ہجرت کر کے آئے ہو سکتا ہے وہ دونوں مہینے اس وقت کون سائیڈ کیے ہوئے ہوں اور وہ پہلل میں چل رہے ہوں اور پھر چینجنگ بھی وقت کے ساتھ اس میں آئی ہے بارل پھر بھی اگر یہی منطق مان لی جائے تو قرآن حکیم میں یہ میں پھکی دینے لگوں چونکہ شیعہ نے پھکی دیا ہے تو ہم سنیوں کو بھی پھکی دیتے ہیں شیعہ کو بھی دیتے ہیں قرآن حکیم میں جو تسلیس بیان ہوئی ہے ٹرینٹی اس میں تین خداوں کا ذکر ہے عیسائی جو کلیم کرتے ہیں اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام اور کون سیدہ مریم لیکن آج کے جو عیسائی ہیں وہ حضرت مریم کو مانتے ہی نہیں خدا وہ ہولی گوز جبریل کو مانتے ہیں قرآن جس ٹرینٹی کی بات کرتا ہے وہ ٹرینٹی ڈیفرنٹ ہے اور آج کی سید کی ٹرینٹی ڈیفرنٹ ہے تو کیا یہ قرآن حکیم کے اندر چینجنگ ہو چکی بھی ہے نہیں اس زمانے میں یہی ٹرینٹی تھی بعد میں یہ چینج آئی ہے اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی جو چینجنگ لائی ہے بھر پھر بھی وہ اپنی اریجنل فارم میں ہی سوالے سے ہے کہ ان کا پہلا مہینہ جو ہے سیول کلنڈر کا اس کی دس تاریخ کو ہی وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی پہلا مہینے کی دس تاریخ کو رکھتے ہیں تو یہ پھر بھی ریزیملس موجود ہے تو یہاں نے فکی والا جواب دیا ہے اگر یہ بات مان لی جائے تو قرآن حکیم کی ٹرینٹی اسٹیبلش عیسائیوں کی ٹرینٹی سے مختلف ہے تو اس سے یہ کوئی نہیں کہے گا کہ قرآن تبدیل ہو چکا ہے یہ بعد میں یہ یہودوں نصارہ کی سازش کی وجہ سے داخل ہو گیا ہے نہیں یہودوں نصارہ نے وقت کے ساتھ اپنا ریلیجن جو ہے اس میں چینج لے کے ہیں الپی پوائنٹ نمبر فائیو آخری وہ اہل تشیعوں کا اطراز ہے اور وہ کہتے ہیں دس محرم کو یہ لوگ خوشی کے دن کے طور پر عید کے طور پر مناتے ہیں اور یہ آل امیہ کی سازش ہے دس محرم واقعہ کربلا کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے اس واقعے کو حلقہ کرنے کے لیے یہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں تو پنچ تن پاکی نصب سے پانچ جواب میں دیتا ہوں اس اطراز کے بھی جواب نمبر ایک اگر ہم اسے عید اس طریقے سے مانتے ہوتے جیسے عید ہوتی ہے تو عید کے دن روضہ ہوتا ہے مسلمانوں کے عید میں تو روضہ نہیں ہوتا یہ عید اس حوالے سے نہیں یہ بار بار لوٹ کے آنے والا دن ہے اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں شکرانے کے طور پر نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا عید کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے لیے نہیں بولا وہ یہودی بولتے تھے لیکن روضہ ہے اس کے اندر لہذا مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی اگر عید ہوتی تو کھانا پینے کا کام کرتے روضہ تو نہ رکھتے اور یہودیوں نے بھی اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی جو میں نے بخاری مسلم سے احادیث بیان کی ہیں اور یہ ایام اللہ میں سے ہے جو سورہ ابراہیم میں آیا ہے نا وَذَكِّرْهُمْ بِي اَيَّامِ اللَّهِ اے موسیٰ ان کو اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں ان سے ڈر سناو اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ دس محرم آشورہ کے دن ہوئے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی نو علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کنارے لگی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے ازاد ہوئے قوم سمود کو برباد کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بخاری مسلم میں ہے کہ فیرون کو ڈبویا گیا تو یہ ایام اللہ میں سے تھا جواب نمبر دو یقیناً دس محرم آشورہ اکسٹھ ہجری کا جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے پوری امت غمناک ہے ہم اس واقعے سے تو کوئی انکار نہیں کرتے لیکن اس غم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ والی فضیلت ہے شکرانے والی وہ ڈیلیوٹ نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ اگر ایک واقعے سے دوسرے واقعے کو ڈیلیوٹ کیا جائے تو میں اس میں الزامی اور فقی والا جواب دیتا ہوں کہ حضرت حسین علیہ السلام ہم کی شہادت سے بڑھ کر جو سانعہ ہے وہ مولا علی کی شہادت ہے وہ کب ہوئی ہے اکیس رمضان کو تو اب کیا ہم اکیس رمضان کو غم کے دور طور پر مانتے ہوئے کیا رمضان کی فضائل کا انکار کر دیں گے کبھی نہیں کریں گے وہ تو اپنی جگہ رہیں گے البتہ ہمارے لیے تو دکھ کا دین ہے اور مولا علی کی تو شہادت اس لیے بھی دکھ ہے اس حوالے سے کہ المستدرق الحاکم میں حدیث ہے انٹرنیشنل مرکے مطابق فور سکس سیون نائن سنن نسائی القبرہ میں بھی ہے ایٹ فائیو تھری ایٹ امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی صحیح کہا مسلم کی شرط کے اوپر شیخ البانی نے ون سیون فور تھری سلسلہ صحیحہ میں لیا شیخ زبیلی زہی صاحب کے اصول پہ بھی غلام مصطوی زہیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ سیدنا علی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی میں تمہیں دو بدبخت نہ بتا دوں جو انسانیت کی تاریخ میں سب سب بڑے بدبخت ہیں پہلا وہ شخص ہے جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اور اس کی ورہ سے اللہ کا عذاب آ گیا تھا اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو میری امت میں ہوگا جو اے علی تمہیں قتل کرے گا تمہارے سر پہ ایسی ضرب لگائے گا کہ تمہاری داڑی جو ہے وہ سر کے خون سے رنگی جائے گی یعنی جس طرح قوم سمود پہ عذاب آیا تھا اونٹنی کاٹنے کی وجہ سے اس امت پہ بھی عذاب آیا حضرت علی کو قتل کرنے کی وجہ سے یہ ریزیمنس آپ دیکھ لیں اور واقعی اس کے بعد پھر امت کو وہ خلافت نصیب نہیں ہوئی دوبارہ سوائے بیچ میں دو سال عمد بن عبدالعزیز گئے تو حضرت علی کی جو شہادت کا دن ہے وہ تو اس سے بڑھ کے غمناک دن ہے لیکن اس کی وجہ سے کوئی رمضان کی فضیلت کا انکار نہیں کرے گا اسی طریقے سے داس محرم کے اس واقعے سے وہ غم اپنی جگہ داس محرم کی اپنی فضیلت ڈسٹرم نہیں ہوگی